شوہر کے اوپر بیوی کے کچھ ایسے حقوق ہیں جن کا شوہر کو ادا کرنا لازم ہے ضروری ہے شوہر کے اوپر کہ بیوی کے یہ حقوق ادا کریں اور اگر کوئی شوہر بیوی کے ان حقوق میں سے ایک حق بھی پامال کر رہے تو قیامت کے دن بہت سخت اس کی گرفت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس بارے میں سوال کرے گا پہلا جب نکاح ہوتا ہے تو جب نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو شوہر سے جب اجابہ قبول کرائی جاتا ہے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اتنا اتنا روپیہ مہر معجل یا غیر معجل میں نانو نفقہ کے میں نانو نفقہ نانو نفقہ کیا چیز ہے نانو نفقہ جو ہے نا یہ کھانا اور کپڑا ہے یعنی کہ جو بھی بیوی کھائے گی اس کے کھانے کے ذمہ داری اور اس کے پہنے کے ذمہ داری یہ شوہر اس وقت قبول کرتا ہے اس وقت تو بڑے مزے مزے قبول کر لیتا ہے اگر اس مسئلے میں تھوڑا سا وہ ہو جائے نا کہ بھئی لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مہر بندوائیں گے لڑکا کہہ رہا ہے کہ کم بندوائیں گے تو لڑکے کے دل میں ہوتا ہے کہ جتنے یہ بتا رہے ہیں نا لڑکی والے سارے جتنا مہر بتا دیں ہمیں سب ہم ایگری ہیں اور ہم سارا مہر ہمیں قبول ہے تو اس وقت تو اسے ہی لاکھ بار قبول ہوتا ہے لیکن بعد میں حق ادا کرنے میں بھی اس کو بڑی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے اور پہنانا یہ دو ذمہ داریاں شوہر کے اوپر ہیں کہ لڑکی کو کھلائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کے ساتھ فرمایا ہے کہ خبردار جیسا خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ جیسا خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ یہ نہیں آپ اچھا اچھے کھا رہے ہیں ہوتل پہ جا جا کے بیوی کو گھر میں وہی کھلا رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ بہترین بہترین پہن رہے ہیں بیوی کو وہی آپ پہنا رہے ہیں سوٹی اور جارجٹ کا کپڑا اگر اچھا آپ پہن رہے ہیں تو آپ اچھا قیمتی بیوی کو بھی پہنائیں آپ اچھا خود کھا رہے ہیں اچھا بیوی کو بھی کھلائیں تو یاد رکھو کہ پہلا حق تو یہ ہو گیا کہ جو نانو نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو اس حق کو ادا کریں دوسرا حق جو شوہر کے اوپر ہے ایک حقیق ہے کہ بیوی کو ٹائم دینا ٹائم دینے سے مراد یعنی کہ بیوی کے ساتھ جو بیوی کی خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا کرنا یہ شوہر کا فرض ہے شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے اس حق کو ادا کرے اگر کوئی شوہر اس میں لاپروہی کر رہا ہے بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں سعودی اور دبائی کام کرنے کے لئے عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہیں اور وہ دو دو سال ان کے شوہری نہیں آ رہے تو اگر اس معاملے میں بیوی اگری ہے اور کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہم آپ کے بغیر رہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا اور اس نے اجازت دی ہوئی ہے اور آپ سے وعدے مطلب اس نے خود سے خود پر اس کو بھروسہ ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے کسی بھی طرح سے اور ہم اپنے شوہر کے بغیر دو تین سال لے سکتے ہیں اگر اس کی مکمل اجازت ہے تو پھر شوہر کو جانے کی گنجائش اجازت ہے لیکن اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہماری بھی خواہشات ہیں آپ سعودی اور دبائی کے چکر میں نہ پڑھیں یہاں جو بھی روکھی سوکھی ہوگی ہم صبر کر لیں گے تو پھر شوہر کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کے ورنہ حقوق کی پامالی ہوگی اور قیامت کے دن اس معاملے میں شوہر کی گرفت ہوگی شوہر آج کے دور میں ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنی بیوی کو دباتے ہیں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے تو ہمیں شریف بن کر رہنا چاہئے دبنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ بیوی ہمارے اوپر چیلہ لے کے آ جائے گی ڈنڈا لے کے آ جائے گی ایسا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو شوہر نے سوچا کہ چلو ہم حضرت عمر سے جا کر بیوی کی شکایت کریں گے کہ ہماری اے حضرت عمر آپ ہماری بیوی کو سمجھا دیجئے بیوی بڑی تیز انداز میں بات کرتی ہے انداز بڑا خطرناک ہے اور بڑے تیز لہجے میں بات کرتی آپ اس کو سمجھا دیں تو حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تو جیسے ہی حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی تو یہ شخص کان لگا کر سننے لگا کہ آخر کیا باتیں اندر ہو رہی ہیں تو اس نے جو سنہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس نے دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کہاں تھے اور کہاں رہتے ہیں مطلب اپنے اپنے انداز میں حضرت عمر سے وہ اوچھی آواز میں بات کر رہی ہے تو صحابی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بائیس لاگ مربع میل کا حاکم جس گلی سے گزرتے ہیں حضرت عمر شیطان ناستہ چھول دیتا ہے لیکن آج بیوی حضرت عمر پہاوی ہے اور حضرت عمر سنوے کہ جی 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 ہاں 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 کر رہی ہے بات پر اور خاموش کھڑے تو وہ شخص یہ دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ جانے لگا وہاں سے حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا کہ اے ادھا رہو کہاں جا رہو تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں بس کوئی بات نہیں اب مجھے جانے دیجئے کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا بس کوئی بات نہیں کہ بتاؤ تو کیسے آنا ہوا کیوں آئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر لیکن جو مسئلہ میرے یہاں ہیں وہ آل لیڈی پرابلم آپ کے گھر میں موجود ہے کہ ہوا کیا ہے کہ میری بیوی جب بات کرتی ہے اوچھی آواز میں بات کرتی ہے میں نے سوچا آپ سے شکایت کریں گے آپ سمجھا دیں گے میری بیوی کو تو نورمل ہو جائے گی میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاں خود آپ کی بیوی آپ اس سے اوچھی آواز میں بات کر رہی ہو اور آپ خاموشی سے سن رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص یہ بتا تیرے گھر میں کپڑے کون دھوتا ہے کا بیوی کا برطن کون ماشتا ہے کا بیوی کا گھر کے صفائی کون کرتا ہے کا بیوی کہا جب یہ سارے کام تمہاری بیوی کرتی ہے تو اگر کبھی اوچھی آواز میں بات کر لی کچھ سنا دیا غصے میں تو پھر کیا ہو گیا تم برداشت کرو یعنی حضرت عمر نے بھی اس مسئلے سے بچنے کا حل نہیں بتایا بلکہ یہ کہہ دیا کہ برداشت کرو کیونکہ وہ اتنے سارے کام جو اس پر ذمہ داریاں نہیں بھی ہیں ان کاموں کی بھی انجام دے رہی ہے تو شہر کو چاہیے کہ بیویوں کے مکمل حقوق کو ادا کریں کیونکہ یہ حقوق و لباد میں سے ہیں اللہ کے حق حقوق اللہ نماز و رضا زکاة یہ سب ہو گئے حقوق و لباد میں والدین کے حق بچوں کے حق بیویوں کے حق شہروں کے حق تو ہم لوگوں کو چاہیے حقوق و لباد کی مکمل پابندی رکھیں قیامت کے دن اگر کسی نے کسی کا امنے حق مارا ہوگا اگر شہر نے بیوی کا مارا ہوگا بیوی نے شہر کا مارا ہوگا تو جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا اور حقوق و لباد اگر اچھے نکلے تو انشاءاللہ تعالی اس کے مسئلہ ٹھیک رہے گا لیکن اگر حقوق و لباد کو ہم نے پامال کر دیا تو قیامت کے دن بہت سخت حساب دینا